سوال ایک ہے ایک دن میں کتنی روٹی کھانا صحیح رہتا ہے دراصل اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو اس کے لیے کتنی روٹی کھائیں یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے پروٹین کی ماترہ پوروشوں اور مہیلاؤں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے ایسی مہیلہ جن کا ڈائٹ پلان دن میں چودہ سو کیلوری لینے کا ہے انہیں دو روٹی دو پہر دو روٹی رات کے کھانے میں آنی چاہیے ان مہا پوروشوں کا اگر ڈائٹ پلان ایک ہزار سات سو تیرہ رکھا ہے تو وہاں اپنے لنچ اور ڈینر میں تین روٹی لے سکتا ہے سب فون نمبر دو روٹی کھانا بہتر ہوتا ہے پھر چاول کھانا درشن روٹی چاول سے بہتر وکلپ ہے روٹی کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے جس سے پیٹ زیادہ دیر تک بنا رہتا ہے اور پاچن کریا کے دوران بلڈ شگر لیول بھی دھیرے دھیرے پرباوت ہوتا ہے وہیں چاول کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے یہ جلدی پک جاتا ہے جو بلڈ شگر لیول کو تیزی سے انفیکٹ کرتا ہے یہ ستھیتی خاص طور سے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے سوال نمبر تین روٹی کس سمیں کھانا صحیح مانا جاتا ہے جیسے یہ روٹی کو لنچ یا ڈینر میں کھایا جا سکتا ہے لیکن ایکسپرٹس کی مانے تو اسے دن میں کھانا بہتر ہوتا ہے دراصل روٹی میں موجود فائبر اس کے بچنے کے پروسس کو فالو کرتا ہے رات میں روٹی کھانے پر سونے کے بعد بھی اس کے بچنے کے لیے چلتی رہتی ہے جو شریر کے لیے ٹھیک نہیں مانی جاتی ہے وہیں روٹی دن میں کھائے جائے تو دن بھر کی ایکٹیویٹی کے کارن یہ آسانی سے پٹ جاتی ہے سوال نمبر چار روٹی کھانے کے ترنت بعد کیا نہیں کھانا چاہیے دس روٹی کھانے کے ترنت بعد کی پینہ ہمارے سواستے کے لیے ہانکہ رکھ ہو سکتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے پاچن تنتر پر پڑتا ہے اگر آپ کھانے یا گرم روٹی کے ساتھ پانی کوڈنگ یا پھر دودھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے پاچن کے لیے صحیح نہیں ہے ایکسپرٹ کی مانے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے پہلے یا بعد تک چائے کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس میں موجود ٹیننگ کیمیکل آئرن کو سوپتا ہے جس سے شریر میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے آپ اینیمیا کے شکار بھی ہو سکتا ہے روٹی کھانے کے ترنت بعد سگرٹ پینے سے آپ کے شریر کو دس سگرٹ پینے کے برابر نقصان پہنچتا ہے آئیورویدک نہیں میڈیکل سائنس بھی مانتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ترنت نہیں نہانا چاہیے نہانے سے آپ کے شریر کا تاپمان بہت کم ہو جاتا ہے جس کا اثر آپ کے بلڈ سرکولیشن پر پڑتا ہے سوال نمبر پانچ کیا روٹی کھانے سے وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے جب چاول چار چھپاتی کی نیوٹریشن ویلیو لگ بھگ ایک جیسی ہے اس لیے جو آپ کو پسند تو وہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں روٹی اور راج دونوں کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتا ہے لیکن روٹی اس سے زیادہ کر بھرا اس میں کرتے ہیں اس میں الائچی کھانے سے پیٹ جلدی بھرتا ہے لیکن اس سٹار ہونے کی وجہ سے جلدی ڈائیجسٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اسے کھانے کے بعد بھی جلدی لگتی ہے دوسری اور روٹی میں لائٹ سے زیادہ پروٹین اور فائبر ہوتا ہے جس سے پیٹ تھوڑا لمبے سمیہ تک بھرا ہوا رہتا ہے دونوں کی نیوٹریشن ویلیو کے آدھار پر تھوڑا بیٹر چھوٹی کا زیادہ ہے اس لیے اگر وزن کم کرنے کے لیے روٹی چاول میں سے ایک کو چننا ہو تو دو تین بہتر وکلپ ہے سوال نمبر چھے چائے کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے طرف اس میں چائے کے ساتھ روٹی کھانا سواستے کے نظریے سے بہت ہی نقصان دائک ہے کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے پورا پوشن نہیں ملتا صبح اٹھ کر ایسا ناشتہ کرنا چاہیے جس سے کی دن بھر شریر کو اورجہ مل سکیں ناشتے میں ایسا ڈائٹ ہونا چاہیے جس سے کی پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کی بھرپور ماترہ شریر کو مل سکے سوال نمبر ساتھ باسی روٹی کھانے سے شریر پر کیا پرباو پڑتا ہے دراصل باسی روٹی کھانے سے شریر پر کئی طرح کے پرباو پڑ سکتا ہے جیسے کی باسی روٹی کررے دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو ڈائیبیٹیز اور بی پی کنٹرول میں رہتا ہے روٹی کے واسی ہو جانے پر اس میں لابدائک بیکٹیریا آ جاتا ہے اور گلوکوز کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ باسی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں بھی دور رہتی ہیں ساتھ ایسیڈیٹی آف کبز جیسی بیماریاں بھی دور رہتی ہیں باڈی کو انرجی دینے کے لیے بھی باسی روٹی بہت کام آتی ہے اس سے شریر کا دبلہ پن بھی دور ہوتا ہے اور دبلہ پن کو دور کرنے کے لیے رات کے وقت باسی روٹی کھانا سب سے بہتر حل ہے یہ روٹیاں باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں خاص کر گرمیوں میں باسی روٹی کھانے سے ہی ٹک ٹاک جیسے مسئلے پر نہیں آئیں گے سوال نمبر آٹھ دیسی گھی کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل گہوں کی ایک روٹی میں لگ بھگ ایک سو کیلوری ہوتی ہے روٹیوں کو بینا گھی لگائے کھانے سے اس میں کیلوری کی ماترہ کم ہوتی ہے اور بھی لگانے سے کیلوری بڑھتی ہیں اس لیے بینا بھی لگا ہی روٹی کھائیں اس میں موجود آئرن کیلشیم پوٹیشیم اور سیلینیم پر بیماریوں کو دور رکھنے ادھیکار بھی ہوتا ہے سوال نمبر نو گرم گرم روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل آئیوروید کے انسار گرم روٹی کھانے سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنتی ہم آپ کو بتا دیں کہ گرم روٹی میں کی ماترہ بلکل شونی ہوتی ہے اور جو روٹی تھنڈی ہو جاتی ہے میں کچھ پرکار کے بیکٹیریا پنپنے لگ جاتا ہے اس لیے روٹی کا ہی سیون کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے یدی آپ ہمیشہ گرم روٹی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بھوشے میں وردھ کی سمبھاونا پچیس پرتیشت تک کم ہو جاتی ہے گھرت دودھ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں صبح کے وقت دودھ کے ساتھ باسی روٹی کھانے سے ہائیبرڈ ایس ای ای ایم کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیٹ کی سمسیاؤں ایسیڈ اور کب سے دور رہے لوگوں کو بھی باسی روٹی ملتی ہے صبح دودھ کے ساتھ اس کا سیون کرنے سے ایسیڈیٹی اور کبز کی سمسیہ سے نجات پا سکتے ہیں نمبر گیارہ باجرے کی روٹی کھانے سے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے بجے کی روٹی کھانے کے بعد کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے جس سے وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے باجرے کی روٹی کلسٹر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے